اس مشاعرے میں کوئی صدر نہیں تھا لیکن میں جس شاعر کو زحمت سخن دے رہا ہوں ان کی ایسے صدر کیسی ہے اور اس لیے وہ آخر میں اپنا کلام پڑھتے ہوئے اس مشاعرے کو اختتام تک پہنچائیں گے دوستو عرفان صدیقی نے ایک شیر کہا تھا کہ اب جو چکرہ کے گرا ہوں تو ہوا پوچتی ہے اب جو چکرہ کے گرا ہوں تو ہوا پوچتی ہے آپ کیوں آئے تھے اس دشت میں وحشت کے بغیر کسی بھی شعبے میں زندگی کے آپ داخل ہوں تو اس کے تقاضوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے ورنہ وہی انجام ہوتا ہے کہ آپ ریگستان میں چکرہ کے گر سکتے ہیں محترم فرط احساس صاحب ایک ایسے ہی شاعر ہیں کہ جنہوں نے شاعری کو پڑھا بھی ہے جو کلاسکس ہے اس کو بھی پڑھا ہے موڈن پویٹری بھی پڑھی ہے اور شاعری کے جو تقاضے ہو سکتے ہیں اور شاعری کس طرح آپ کے دل میں پہنچ سکتی ہے ان تمام تقاضوں سے وہ واقف ہیں ان کا ایک شعر بھی مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے انہوں نے شعر کہا ہے فرط احساس صاحب نے کہ پوری طرح سے آپ کے تیار ہو کے نکلے ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے تو سب جانتے ہیں فرط احساس صاحب ایک ایسا شاعر ایک ایسی آواز کہ جو ہندوستان کے نمائندہ ترین شورہ ہو سکتے ہیں جو بڑی آوازیں ہو سکتی ہیں نمائی آوازیں ہو سکتی ہیں ان میں ایک محترم اور روشن آواز محترم فرط احساس صاحب کی ہے نئی غزل کے بہتی الویلے شہر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کو اس مرحلے تک لے جائیں جہاں ہم اختتام کر سکیں محترم فرط احساس صاحب بہت بہت شکریہ مہین صاحب اور اہلے فیروسپور کو میرا سلام خاص طور پر گورا صاحب کو کہ وہ ایک بہت اچھا بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور ان کے اتنے ہی بڑے جو والد تھے اور جنہوں نے اتنی سخت جانی کا مظاہرہ کیا اور اپنے وطن کی محبت میں شدید دکھ جھیلے لیکن زندگی کو ایک نیا نام دے دیا سب موت کے ہاتھوں سے زندگی کو چھین کے لانے کا جو کام انہوں نے کیا وہ دوسرے لفظوں میں آپ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو مبارک بات ابھی شروع میں جب شاعروں کی فیرست بیان کی جا رہی تھے اس میں میرا نام بار بار فرحض اللہ خان کہ کے بلایا گیا تو میرے لئے ایک آرینٹی کرائسس پیدا ہو گیا اس لئے کہ اس نام کو میں نے بڑی مشکل سے اپنے پاس سے ہٹایا تھا پھر آگئی اور اس کی جگہ فرحت احساس بنایا تھا وہ پھر دوبارہ آگیا اس شیر ایک میں نے کہا تھا اس لئے میں میں وہ سنا دیتا ہوں کہ جسم جان کا دیا ہوا سب کچھ اشک دریا میں کھوکے آئے ہیں کیا کہ نہیں فرحت اللہ خان گئے تھے وہاں فرحت احساس ہوکے آئے ہیں کیا کہ نہیں جسم جان کا دیا ہوا سب کچھ اشک دریا میں کھوکے آئے ہیں فرحت اللہ خان گئے تھے جہاں فرحت احساس ہوکے آئے ہیں اور دو شیر یہ دیکھیں گی چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے اکس کس کا ہے کی اتنی روشنی پانی میں چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے اکس کس کا ہے کی اتنی روشنی پانی میں ہے اور یہ شیر ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو جو حکمرہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا چہرہ سامنے رہتا ہے سوالی دنیا میں ہو رہا ہے غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز واہ کیا بات ہے غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز برانے وقت کے چہرے کی تابانی میں ہے واہ کیا بات ہے غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز بادشاہ وقت کے چہرے کی تابانی میں ہے چان بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے اور کچھ شہر یہ دیکھیں کہ میں بچھڑوں کو ملانے جا رہا ہوں چلو دیوار ڈھانے جا رہا ہوں میں بچھلوں کو ملانے جا رہا ہوں چلو دیوار ڈھانے جا رہا ہوں کروڑوں خشک لب ہیں ساتھ میرے سمندر کو سکھانے جا رہا ہوں کروڑوں خشک لب ہیں ساتھ میرے سمندر کو سکھانے جا رہا ہوں مسلسل آسموں کی فوج لے کر مسلسل آسموں کی فوج لے کر میں سورج کو بجھانے جا رہا ہوں مسلسل آسموں کی فوج لے کر میں سورج کو بجھانے جا رہا ہوں ادھر مرحم لگا کر آ رہا ہوں ادھر مرحم لگانے جا رہا ہوں ادھر مرحم لگانے جا رہا ہوں جنہیں چہرہ بدلنا ہو بدلنے کیا کہنے کیا کہنے میں پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جنہیں چہرہ بدلنا ہو بدلنے میں پردہ اٹھانے جا رہا ہوں کیا بات ہے اور ہمارے یہاں بہت شعری آپ سنتے رہتے ہیں شعروں میں اتنی شعر سناتے ہیں لوگ بہت سے لوگ بہت چیخ کر سناتے ہیں شعر جنہیں شاید اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا اپنے شعر پر تو وہ آباس پر بھاری کرتے ہیں اپنے شعر یہ ہے کہ آپ اپنے لفظوں میں لہوشنی نہیں کرتے شیر جوڑ لیتے ہیں شائری نہیں کرتے جانتے ہیں جینے میں موت کی ملاوٹ ہے زندگی جو کرتے ہیں خودکشی نہیں کرتے ہیں جانتے ہیں جینے میں موت کی ملاوٹ ہے زندگی جو کرتے ہیں خودکشی نہیں کرتے ہیں اور شیر یہ ہے کہ کام کرتے ہیں سارے زد کام کرتے ہیں پورے زد کبھی نہیں کرتے نہیں کام کرتے ہیں سارے بات صرف زد کی ہے اچھا واہ کام کرتے ہیں سارے بات صرف زد کی ہے زد کی ہے ہم سے جو کہا جائے کہا کے nee کام سارے کرتے ہیں بات صرف زد کی ہے ہم سے جو کہا جائے بس وہی نہیں کرتے ہماری روح کا شعر کہ دیا ہماری روح کا شعر ہے ہم وہی نہیں کرتے بس وہی نہیں کرتے بات کام سارے کرتے ہیں بات صرف زد کی ہے باہ کام جو ہم سے جو کہا جائے بس وہی نہیں کرتے اور شیر یہ ہے کہ وقت کا ہر ایک لمحہ دیکھے جاتا ہے کام باہ جو ابھی نہیں کرتے وہ کبھی نہیں یہاں کہنے ہیں باہ 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 وقت کا ہر ایک لمحہ باہ دیکھے جاتا ہے کام جو ابھی نہیں کرتے وہ کبھی نہیں کرتے وہ کبھی نہیں کرتے باہ کیا کہنے ہیں اور یہ دو ایک سے دیکھنا ہے کہ اس کی تو یہ عادت ہے کسی کا نہیں ہوتا باہ اس کی تو یہ عادت سے کسی کا نہیں ہوتا اس کی تو یہ عادت ہے کسی کا نہیں ہوتا پھر اس پہ گلہ کیا کہ ہمارا نہیں ہوتا باہ کس کی تو یہ عادت ہے کسی کا نہیں ہوتا پھر اس پہ گلا کیا کہ ہمارا نہیں ہوتا کس کی ہے یہ تصویر جو بنتی نہیں مجھ سے میں کس کا تقاضہ ہوں کی پورا نہیں ہوتا کس کی ہے یہ تصویر جو بنتی نہیں مجھ سے میں کس کا تقاضہ ہوں کی پورا نہیں ہوتا کس کی ہے یہ تصویر جو بنتی نہیں مجھ سے اس کی تو یہ عادت ہے کسی کا نہیں ہوتا پھر اس میں گلا کیا کہ ہمارا نہیں ہوتا کس کی یہ تصویر جو بنتی نہیں مجھ سے میں کس کا تقاضہ ہوں کہ پورا نہیں ہوتا ویسے تو گلے میرے لگے رہتے ہیں سیلاب ویسے تو گلے میرے لگے رہتے ہیں سیلاب جب ڈوبنے جاتا ہوں تو دریا نہیں ہوتا ویسے تو گلے میرے لگے رہتے ہیں سیلاب جب ڈوبنے جاتا ہوں تو دریا نہیں ہوتا شیر یہ ہے کہ میں شہر میں کس شخص کو جینے کی دعا دوں میں شہر میں کس شخص کو جینے کی دعا دوں جینہ بھی تو سب کے لئے اچھا نہیں ہوتا واہ 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 میں شہر میں کس شخص کو جینے کی دعا دوں جینہ بھی تو سب کے لئے اچھا نہیں ہوتا واہ زمین لفظ اگایا نہیں بہت دن سے بہت خوب کچھ آسمان سے بھی آیا نہیں بہت دن سے واہ زمین لفظ اگایا نہیں بہت دن سے کچھ آسمان سے بھی آیا نہیں بہت دن سے یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی تو کیا دیتا یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی تو کیا دیتا کسی نے دل بھی دکھایا نہیں یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی تو کیا دیتا کسی نے دل بھی دکھایا نہیں مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ میری آنکھیں بھی ہیں کسی نے مجھ کو رولایا نہیں بہتا ہے بہت اچھا ہے مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ میری آنکھیں بھی ہیں کسی نے مجھ کو رولایا نہیں بہت دن سے عجیب لوگ ہیں بس راستوں میں ملتے ہیں کسی نے گھر ہی بلایا نہیں بہت دن عجیب لوگ ہیں بس راستوں میں ملتے ہیں کسی نے گھر ہی بلایا نہیں بہت دن سے بظاہر تو بندن بھر کا علاقہ گھر رکھا ہے بہ 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 اچھا ہے یہ ہے بظاہر تو بندن بھر کا علاقہ گھر رکھا ہے مگر اندر سے ہم نے شہر سارا گھر رکھا ہے بہ بہت خوب بہت خوب بظاہر تو ودن بھر کا علاقہ گھیر رکھا ہے مگر اندر سے ہم نے شہر سارا گھیر رکھا ہے میں زخمی سپاہی ہوں مگر اندر سے مگر ایک ان سے دشمن کو تنہا گھیر رکھا ہے کبھی اس روشنی کی قید سے باہر بھی نکلو تم کبھی اس روشنی کی قید سے باہر بھی نکلو تم خجومِ حسن نے سارا سرابہ گھیر رکھا ہے کبھی اس روشنی کی قید سے باہر بھی نکلو تم خجومِ حسن نے سارا سرابہ گھیر رکھا ہے محبت کا خدا ہوں میں مگر ایسا خدا جس نے بڑی مشکل سے اپنا ایک بندہ گھیر رکھا محبت کا خدا ہوں میں بھائی باہ 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 مگر ایسا خدا جس نے بڑی مشکل سے اپنا ایک بندہ گھیر رکھا قریب باہ 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 بڑی مشکل سے اپنا ایک بندہ گھیر رکھا ہے باہ 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 وداہیر تو بلن بھر کا علاقہ گھیر رکھا ہے باہ مگر inter اندر سے ہم نے شہر سارا گھیر رکھا ہے آخر میں دو تین شہر اور تھا جاتا ہوں میں کچھ بھول سی ضرور کہیں کر رہے ہیں ہم کچھ بھول سی ضرور کہیں کر رہے ہیں ہم کوئی ضروری کام نہیں کر رہے ہیں ہم کیا کہنے ہیں بھائی واہ 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 کچھ بھول سی ضرور کہیں کر رہے ہیں ہم کوئی ضروری کام نہیں کر رہے ہیں ہم باہر سے مر گئے ہیں کہ مارے نہ جا سکیں باہر سے مر گئے ہیں کہ مارے نہ جا سکیں جینے کا کام زیر زمین کر رہے ہیں بھائی واہ 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 باہر سے مر گئے ہیں کہ مارے نہ جا سکیں کیا علمیہ ہے اس عہد کا یہ واہ 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 جینے کا کام زیر زمین کر رہے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں اور اس شعر ہے کہ چومہ ہے جن لبوں کو ہزار ان کے خوں معاف واہ چومہ ہے جن لبوں کو ہزار ان کے خوں معاف تو خوب جھوٹ بول یقی کر رہے ہیں واہ 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 جن لبوں کو ہزار ان کے خوں معاف تو خوب جھوٹ بول یقی کر رہے ہیں واہ 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 اس میں ایک شعر ہے جس میں اسے مو کلم کہتے ہیں برش جو پینٹنگ کا برش ہوتا ہے اسے مو کلم کہتے ہیں تو یہ شعر یہ ہے کہ بوسے ہمارے مو کلمِ حسنِ نوبہار کیا بات ہے بوسے ہمارے مو کلمِ حسنِ نوبہار اپنے ہسی کو اور ہسی کر رہے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں بوسے ہمارے مو کلمِ حسنِ نوبہار اپنے حسنِ کو اور حسنِ کر رہے ہیں بوسے ہمارے کچھ بھول سی ضرور کہیں کر رہے ہیں بوسے ہمارے کوئی ضروری کام نہیں کر رہے ہیں بوسے ہمارے دیکھئے یہ شعر دیکھنے کے چیز راہ کی کشت و رکاوٹ یار کم کر دیجئے بوسے ہمارے کیا کہنے ہیں راہ کی کشت و رکاوٹ یار کم کر دیجئے کم کر دیجئے آپ اپنے گھر کی ایک دیوار کم کر دیجئے واہ 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 راہ کی کشت و رکاوٹ یار کم کر دیجئے آپ اپنے گھر کی ایک دیوار کم کر دیجئے آپ اپنے گھر کی ایک دیوار کم کر دیجئے واہ آپ کا عاشق بہت کمزور دل کا ہے حضور آپ کا عاشق بہت کمزور دل کا ہے حضور دیکھئے یہ شدت انکار کم کر دیجئے آپ کا عاشق بہت کمزور دل کا ہے حضور دیکھئے یہ شدت انکار کم کر دیجئے میں بھی ہوتھوں سے کہوں گا کم کریں جلنے کا شوق با 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 میں بھی ہوتھوں سے کہوں گا کم کریں جلنے کا شوق آپ اگر سرگرمی رخصار کم کر دیجئے با 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 میں بھی ہوتھوں سے کہوں گا کم کریں جلنے کا شوق آپ اگر سرگرمی رخصار کم کر دیجئے کیا بات ہے ایک سچائی کہاں تک اتنے جھوٹوں سے لڑے ایک سچائی کہاں تک اتنے جھوٹوں سے لڑے ایک سچائی کہاں تک اتنے جھوٹوں سے لڑے بھائی بھائی اس کہانی میں دونوں پہلو زہر میرا کردار کم کر دیجئے اور یہ شیر ہیں دو شیر ایک ساتھ ہیں کہ یا ادھر کچھ تیز کر دیجئے گھروں کی روشنی کیا کہنی یا ادھر کچھ تیز کر دیجئے گھروں کی روشنی یا ادھر کچھ رونقے بازار کم کر دیجئے یا ادھر کچھ تیز کر دیجئے گھروں کی روشنی یا ادھر کچھ رونقے بازار کم کر دیجئے وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں تیز رفتاری کریں کیا کہنی ہے وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں تیز رفتاری کریں تیز رفتاری کریں آپ آگے ہیں تو کچھ رفتار کم کریں وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں کچھ تیز رفتاری کریں تیز رفتاری کریں آپ آگے ہیں تو کچھ رفتار کم کر دیجئے کم کر دیجئے ہاتھ میں ہے آپ کے تلوار کیجے قتل عام کیا کہنے ہاتھ میں ہے آپ کے تلوار کیجے قتل عام ہاں مگر تلوار کی کچھ دھار کم کر دیجئے باہ 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 کیا کہنے ہیں آپ میں ہے آپ کے تلوار کیجے قتل عام ہاں مگر تلوار کی کچھ دھار کم کر دیجئے شاعری تنہائی کی رونق ہے محفل کی نہیں کیا اچھا شعر ہے شاعری تنہائی کی رونق ہے محفل کی نہیں فرات احساس اپنا یہ دربار کم کر دیجئے شاعری تنہائی کی رونق ہے محفل کی نہیں فرات احساس اپنا یہ دربار کم کر دیجئے باہ 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 اب باقی میں میں چھوشے ایک سنا جاتا ہوں غزل ہے جو ایک میسج بھی ہے اور کئی چیزیں ہیں اس میں تو ایک خواب تیار ہو رہا ہے بہت اچھی غزل ہے بہت سی آنکھیں لگی ہیں اور ایک خواب تیار ہو رہا ہے حقیقتوں سے مقابلے کا نساب تیار ہو رہا ہے بہت سی آنکھیں لگی ہیں اور ایک خواب تیار ہو رہا ہے حقیقتوں سے مقابلے کا نصاب تیار ہو رہا ہے تمام دنیا کے زخم اس میں سوانے حیات کی آدمی بھائی گافی کہ تمام دنیا کے زخم اپنے بیان قلم بن کر رہے ہیں میری سوانے حیات کا ایک باپ تیار ہو رہا ہے تمام دنیا کے زخم اپنے بیان قلم بن کر رہے ہیں میری سوانے حیات کا ایک باپ تیار ہو رہا ہے ایک شیر دیکھیں کہ بہت سے چاند اور بہت سے پھول ایک تجربے میں لگے ہیں کب سے بہت سے چاند اور بہت سے پھول ایک تجربے میں لگے ہیں کب سے سنا ہے تم نے کہیں تمہارا جواب تیار ہو رہا ہے بہت سے چان اور بہت سے پھول ایک تجربے میں لگے ہیں کب سے سنا ہے تم نے کہیں تمہارا جواب تیار ہو رہا ہے ہماری آنکھوں میں بس گیا ہے عجیب پنجاب آنسوں کا ہماری آنکھوں میں بس گیا ہے عجیب پنجاب آنسوں کا ادھر سے راوی چلا ادھر سے چناب تیار ہو رہا ہے اس امتحا کے سوال آتے نہیں نسابوں سے مکتبوں کے عجیب آشق ہے یہ جو پڑھ کر کتاب تیار ہو رہا ہے عجیب آشق ہے یہ جو پڑھ کر کتاب تیار ہو رہا ہے اور شید دیکھیں کہ چمن کے پھولوں میں ابھی تو آپ نے خون دینے کی بات کی تھی چمن کے پھولوں میں خون دینے کی ایک تحریک چل رہی ہے اور اس لہو سے خزان کی خاطر خزاب تیار ہو رہا ہے اور اس لہو سے خزان کی خاطر خزاب تیار ہو رہا ہے پرانی بستی کی کھلکیوں سے میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں پرانی بستی کی کھلکیوں سے میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں پرانی بستی کی کھلکیوں سے میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں نیا جو یہ شہر ہے بہت ہی خراب تیار ہو رہا ہے اور ذرا ذرا سی آندھیاں جو دلوں دماغوں میں چل رہی ہیں ذرا ذرا سی آندھیاں جو دلوں دماغوں میں چل رہی ہیں انہی ہواوں سے موسم انقلاب تیار ہو رہا ہے بہت خوب بہت خوب ذرا ذرا سی آندھیاں جو دلوں دماغوں میں چل رہی ہیں انہی ہواوں سے موسم انقلاب تیار ہو رہا ہے پرانی بستی کی کھلکیوں سے میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں نیا جو یہ شہر ہے بہت ہی خواب تیار ہو رہا ہے تو میں جب کبھی اس سے پوچھتا ہوں کہ یار مرہم کہاں ہے میرا میں جب کبھی اس سے پوچھتا ہوں کہ یار مرہم کہاں ہے میرا تو وقت کہتا ہے مسکرہ کر جناب تیار ہو رہا ہے میں جب کبھی اس سے پوچھتا ہوں کہ یار مرہم کہاں ہے میرا تو وقت کہتا ہے مسکرہ کر جناب تیار ہو رہا ہے محبت کیوں نہیں کرتے اب بہت دیر ہو گئی یہ غدر پردی چھوٹی سی تو ہے وہ یہ آخری آخری شہر اس یقین دہانی پر کے آخری ہوں گے اگر اس سے اگر تم کو محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے اگر تم کو محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے کسی دن اس کے در پر رخص وحشت کیوں نہیں کرتے اگر تم کو محبت ہے تو ہمت کیوں نہیں کرتے کسی دن اس کے در پر رخص وحشت کیوں نہیں کرتے علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے علاج اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے تمہارے دل پہ محبت کیوں نہیں کرتے محبت کر کے دیکھو نا محبت کیوں نہیں کرتے تمہارے دل پہ اپنا نام لکھا ہم نے دیکھا ہے تمہارے دل پہ اپنا نام لکھا ہم نے دیکھا ہے ہماری چیز پھر ہم کو ینایت کیوں نہیں کرتے تمہارے دل پہ اپنا نام لکھا ہم نے دیکھا ہے ہماری چیز پھر ہم کو انعیت کیوں نہیں کرتے اور میری دل کی تباہی کی شکایت پر کہا اس نے تم اپنے گھر کی چیزوں کی حبادت کیوں نہیں کرتے میری دل کی تباہی کی شکایت پر کہا اس نے تم اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے قیامت دیکھنے کے شوق میں ہم مر مٹے تم پر قیامت دیکھنے کے شوق میں ہم قیامت کرنے والو اب قیامت کیوں نہیں کرتے قیامت دیکھنے کے شوق میں ہم مر مٹے تم پر خیامت کرنے والوں اب خیامت کیوں نہیں کرتے اور کبھی اللہ میاں پوچھیں گے تب ان کو بتائیں گے کبھی اللہ میاں پوچھیں گے تب ان کو بتائیں گے کسی کو کیا بتائیں ہم عبادت کیوں نہیں کرتے کبھی اللہ میاں پوچھیں گے تب ان کو بتائیں گے کسی کو کیا بتائیں ہم عبادت کیوں نہیں کرتے کسی کو کیا بتائیں ہم عبادت کیوں نہیں کرتے اور آخری شعر اس کا ہے یہ اپنے ایک بہت عزیز معشوق کی تعریف ہے اس میں لفظ ہے کنات کرنا کنات کے مطلب سنتوش کرنا ساتسفائی ہو جانا شعر یہ ہے کہ تم اپنے ہونٹ آئینے میں دیکھو اور پھر سوچو کہ ہم صرف ایک بوسے پر کنات کیوں نہیں کیا کہنے ہیں